اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کبوتروں کے پرگ گینے کیسے اور بندے کیسے کبوتروں کی بچوں کی ایج آپ ان کے پرگ گین کے معلوم کر سکتے ہیں جیسے کی ابھی میرے ہاتھ میں یہ جو نیلا کبوتر ہے یہ تو خربڑا کبوتر ہے اور یہ جھاڑے میں ہے اور یہ کبوتر کو تھوڑے لوگ ہیدرواتی جنگلے بھی کہتے ہیں تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی پر جھاڑ رہا ہے اب تک یہ چار پر جھاڑ چکا ہے اور ابھی اس کا پانچ پا پر آ رہا ہے تو اسے یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ پانچ کلکہ کبوتر ہیں اور کبوتروں کے بچوں میں ان کی عمر دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے ایک کبوتر کا بچہ جو ہے پندرہ دن میں ایک پر جھاڑتا ہے یعنی کہ ایک کلکہ ہوتا ہے ہر پندرہ دن میں یعنی کہ ایک بچہ پانچ مہینے میں دس کلکہ ہوتا ہے جیسے کی وہ ایک مہینے میں دو کلکہ ہو جائے گا ویسے ہی پانچ مہینے میں وہ دس کلکہ ہو جائے گا اور جیسے کی اکثر لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ کبوتر کے بچوں کا جوڑا کب لگائیں تو کم سے کم بچہ نو کلکہ ہونا چاہیے نو سے دس کلی میں آپ کبوتر کا جوڑا لگا سکتے ہیں تو آپ کبوتر کے پر کیسے گنے تو جیسے کہ آپ یہ ایک بچہ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر کو پہلے آپ اس کے بازو کے پاس پکڑنا ہے جیسے کہ میں بھی بتایا ہوں تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کبوتر کا پر جو ہے بیچ میں سے اس کے آدھے پر جو ہے اندر کی طرف ہوتے ہیں اور آدھے پر جو ہے باہر کی طرف ہوتے ہیں تو پر گننے کا طریقہ یہ ہے کہ کبوتر کے پر جو ہے جو باہر کے طرف پلٹ رہے ہیں آپ کو وہ پر گننا ہے تو جیسے کی یہ بچہ ابھی دیکھئے جو کہ پر اس کے باہر کے طرف مڑ رہے ہیں ایک پر یہ جھاڑ چکا ہے اور اس کا دوسرا پر آ رہا ہے یعنی کہ یہ ابھی بچہ دو کلی کا ہے تو بھائی ایک اور بچے کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے کہ پر کیسے گنا ہے تو یہ بھی ایک گرے باس کا بچہ ہے تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ چار کلی کا ہے ابھی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ کبوتر کا جو بازو ہوتا ہے جہاں اس کے ہڈی ہوتی ہے وہاں سے اس کو پس اتنی مضبوطی سے پکڑے کہ وہ زیادہ جھٹ پٹا ہے نا اور اس کا پر پوری طریقے سے کھول لیں اور اس کے پر جو باہر کے طرف جا رہے ہیں آپ کو وہ پر گنا ہے جیسے کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر ابھی ایک دو تین اور چار کلی کا ہے اور چار سے پانچ کلی میں اگر یہ بچے نر ہو تو گھٹرنا بھی شروع کر دیتے ہیں یہ پر گنا بڑا ہی آسان ہے یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا بڑے کبوتر میں ٹوٹل جو ہے باہر کے طرف مرنے والے گیارہ پر ہوتے ہیں اور اگر وہ نو پر کا ہو جائے تو اس کا جوڑا آپ آسانی سے لگا لے سکتے ہیں خاص کر مادیوں میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم نو پر کے ہوں اور چھوٹے مادیوں کا جوڑا آپ نہ لگائیں تو بھئی آپ دیکھ لے جائیں کہ کبوتر کے پر بندے گئے سے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جھاڑے میں ہیں ایک آپ سیفٹی پن لے لیں بلکل بڑا یہ آسان طریقہ ہی ہے ایک سیفٹی پن لے لیں اور کبوتر کا جو سب سے باہر والا پر ہوتا ہے اس میں سے آپ اسے پریس کر کے پر میں چھبا دیں آپ کو یہ پر کے بلکل نیچے والے حصے سے کرنا ہے اگر آپ پر کے اوپر سے لیں گے تو یہ سیفٹی پن میں سے اس کے پر نکل جائیں گے اور وہ آسانی سے اڑ سکے گا تو آپ کو یہ سے بلکل نیچے کے حصے سے پریس کر کے پورا پاس کر لینا ہے اور اس میں سے آپ کو جتنے بھی پر لینا ہے وہ آپ سیفٹی پن میں لے کر اسے لاک کر دیں اس طریقے میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے آپ کو جتنے پر بننا ہے آپ اسے وقت کے حساب سے چینج بھی کر سکتے ہیں شروع میں زیادہ لیں یا بعد میں کم کر لیں آپ کی ضرورت کے حساب سے آپ پر جتنے اس کے باننا ہے وہ زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں یہ ایک اور مادی ہے جسے میں باندھ کے بتاؤں گا دوسرے طریقے جو پر باندھنے کے ہیں وہ جیسے کہ یہ ٹیپ ہے یا پھر تاگے سے جو لوگ باندھتے ہیں اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پر خراب ہو جاتا ہے اگر آپ ٹیپ باندھیں گے کبوتر کا ایک تو اسے کھولنا مشکل ہوتا ہے اور جب ہی بھی آپ اسے کھولیں گے تو پر اس کا بلکل بیکار ہو جاتا ہے اور اڑنے لیکز زیادہ تر نہیں ہوتا ہے تو یہ طریقہ بڑا ہی آسان ہے بس آپ کو اس کا سب میں باہر والا پر لینا ہے اس کے نیچے کے حصے سے اسے پریس کر کے پورا آر پر کر دیں اور آپ کو جتنے پر باندھنا ہے وہ سیفٹی پن میں لے لے چاہے چار پر ہوں باہر کے پانچ پر ہوں آپ اپنے حساب سے لے کر اسے لوگ کر دیں اور وہ کبوتر پھر اڑنے نہیں سکے گا اگر آپ کوئی نئے کبوتر لائے ہیں یا کوئی نئے جوڑے لائے ہیں اور وہ اڑنے کا اڈر ہے تو یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس میں کبوتر کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی اور اس کے پر بھی خراب نہیں ہوتے تو بھئی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کا کچھ سوال ہو یا کوئی بھی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں بول سکتے ہیں السلام علیکم